موسیقی 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 technology company ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے e-commerce میں بھی کام کر رہی ہے cloud computing میں بھی کام کر رہی ہے digital streaming اور AI کے اوپر بھی ان کا کافی focus ہے یہ company Amazon ٹھیک ہے اگر بات کی جائے eBay جو ہے اگر e-commerce company ہے تو Amazon بھی e-commerce company ہے لیکن اس کی اور facilitation اگر آپ نکالیں تو یہ e-commerce پہ تو کام کر رہی ہے لیکن یہ cloud computing, digital streaming اور خاص طور پر AI پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے جو اس کو use کر رہے ہیں یا جن کو اس کے بارے میں پتا ہے اور اگر بات کی جائے کہ امریکہ کے اندر بہت ساری companies ہیں جیسے eBay بھی ہے, Amazon بھی ہے تو اگر ہم یہ بولیں کہ امریکہ کی top listed company ہے اور سب سے number one company ہے تو یہ کہنا برا نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ میں اور بھی companies ہیں جیسے میں نام لے لیتا ہوں ایک alphabet کے نام سے بھی بڑی multinational company ہے Apple تو آپ کو سب کو پتا ہی ہے Meta کے نام سے بھی امریکہ میں ایک company ہے اور Microsoft کو تو سب جانتے ہیں جن کے founder Bill Gates ہیں تو یہ کچھ top ریکٹ کے جس کے بارے میں پتا ہے Alphabet لے لیں Apple لے لیں Meta لے لیں Microsoft لے لیں eBay لے لیں اس ساری امریکہ کی ملٹی نیشنل company ہیں جن میں پہلے نمبر پہ جو company آتی ہے top rated کے اندر وہ Amazon company ہے اس کے بعد ہے Alphabet اس کے بعد ہے Apple اس کے بعد ہے Meta اور اس کے بعد ہے Microsoft یہ امریکہ کی پانچ top listed incorporated company ہیں اور بات میں نے بتا دیا تھا کہ اچھا اس کا وجود سب سے پہلے واشنگٹن میں رکھا گیا تھا اور 1994 میں یہ idea وہاں پہ جا کے لگایا گیا تھا منت پانچ جولائی کا تھا جس میں کہتے ہیں جیب بیدوس نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس طرح کی company کو launch کر سکتے ہیں لیکن اگر بات کریں گے یہ market میں کب آئی تھی ہے اور اس کا اصل میں وجود کب رکھا گیا تھا تو اس کا سال میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماہ کے اندر ٹھیک ہے پانچ ماہ کے اندر اس کا وجود دنیا میں رکھا گیا تھا اور سال تھا 1997 مطلب جب کہتے ہیں جب بیدوس نے اپنا idea لگایا تھا اس کے تقریبا تقریبا دو یا پونے دو سال بعد 1997 کے اندر یہ public company ہو گئی تھی مطلب public کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہ company ہو گئی تھی جو سمجھ لیں launch ہو گئی تھی اور اگر بات کی جائے کہ اس پہ selling کب سے start ہوئی تھی تو 1998 کے اندر اس پہ لوگوں نے selling کرنا start کر دی تھی اچھا اگر ان کی بات کی جائے کہ ان کے board of directors کونس ہیں board of directors آپ کو پتا ہوں گے جیسے کہ اگر بات کی جائے کہ اس کے founder اور chairman کونس ہیں تو زیادہ سی بات یہ جب بیدوس ہیں یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ابھی بھی مطلب کام کر رہے ہیں اپنی positions پہ اور اس سے پیچھے کیا آتے وہ آپ دیکھ لیے گا لیکن میں ابھی جو recently بھی work کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو زیادہ ضروری ہے اگر بات کی جائے کہ president اور CEO کون ہے تو وہ انڈی جیزی کے نام سے ایک کیا گیتے ہیں امریکن ہیں وہ اس کے CEO ہیں اور اگر بات کی جائے کہ اس کے cyber security کے CEO کون ہے تو وہ Keith B. Alexander ان کے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ ان کے former CEO کی بات کی جائے کہ former board of directors کے اندر former CEO کون تھے ان کے اندر تو وہ تھے آپ کا indra noi کے نام سے ایک کیا گیتے ہیں امریکن تھے جو یہ وہاں پہ کام کر رہے تھے اگر بات کی جائے کہ پرانے president کون تھے جیسے ابھی میں نے president آپ کو بتایا تھا انڈی جیزی جو ان کے president کہہ گیتے ہیں president اگر former president کی بات کی جائے تو ان کا نام ہے پیٹی سٹونی فسر ٹھیک ہے تو یہ ان کے former ہیں جو اس پہ کام کر رہے تھے کچھ ان کی board of directors کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو بتا ہونا چاہیے میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں اگر CEO کی بات کی جائے تو CEO اور president انڈی جیزی ہیں founder جیف بیزوز ہیں اور اگر بات کی جائے cyber security کے ان کے کون سے president ہے اور وہ آپ کو میں نے بتایا Keith B. Alexander ان کے president کہتے ہیں یہ cyber security کہتے ہیں president ہے اچھا اگر بات کی جائے کہ یہ کام کیا کیا کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ e-commerce پہ تو کام کر رہے ہیں یہ تو سب کو ہی پتا ہے یہاں پہ دنیا کی ہر product آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے نا اور اس کو بیچ کے بھی ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں اپنا clients کبھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں رہ کے بھی کام کر رہے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر ہم بات کی جائیں کہ یہ کونسی مدد کونسی ایسی hot products ہیں جو ایمازون پہ سب سے زیادہ sale ہو رہی ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایمازون پہ سب سے زیادہ tablets ہو گئے mobile phones وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے نا music instruments وغیرہ ہو گئے یا پھر سمجھ لیں اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تنیدی چیزیں وہاں پہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ کہتے ہیں ایمازون کے بارے میں چیزیں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اور ڈیٹیل میں آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیٹ کریں تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو کہتے ہیں گائیٹ کر دوں گا کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے اچھا اگر بات کی جائے کہ ان کی بزنس کی بات کی جائے اچھا اگر آپ بات کریں کہ یہ کون کون سی کنٹریز میں ہیں اگر آپ افریقہ میں بات کریں ہمارا جو ایک برے آزام ہے افریقہ میں یہ ایجپٹ نام کا کہہ گیٹیں ایک کنٹری ایک ملک ہے وہاں پہ کہہ گیٹیں ان کا ایکسس ہے جہاں سے وہاں سے بھی لوگ بات کرتے ہیں اگر امریکہ کنٹریز کے اندر بات کی جائے تو برازیل کینیڈا میکسیکو اور امریکہ یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ان کا ایکسس آسانی سے مل جاتا ہے ایکسس سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے ان کا ایک آفیس بھی نہیں ہے تو میں باتا رہا ہوں ان کنٹریز میں ان کے آفیس وغیرہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں ہیڈکوارٹر تو آپ کو پتا ہے واشنگٹن کے اندر ہے واشنگٹن آپ کو امریکہ کا capital ہے اگر بات کریں کہ ایشن کنٹریز میں کون کون سی کنٹریز ہیں جہاں پہ ایمازون ایکسس کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے اور آفیس کر رہی ہے تو وہ چائنا ہے انڈیا ہے اندازہ لگا لیں انڈیا بھی ہے انڈیا بھی ہے جاپان ہے سنگاپور ہے اور کہہ کتے ہیں دوبائی ہے اور سعودی آراب ہے یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ایشن کنٹریز کے اندر اور ایمازون یہ کنٹریز بھی ان کے پارٹنرز میں آتے ہیں اور اگر بات کریں یورپین کنٹریز کی جو یورپین کنٹریز میں فرانس ہو گیا جرمنی ہو گیا اٹلی نیترلینڈ ہو گیا اور سپین ہو گیا سودان ہو گیا یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ کہہ گیتے ہیں ایمازون کا ایکسس ایمازون کے آفیسس وغیرہ ایمازون کے پارٹنرز وغیرہ موجود ہیں تو آپ کو سنکہ کافی عجیب لگا ہوگا کیونکہ ہماری ہماری کنٹری مدد ایک پاکستان جو ایک چھوٹا ملک نہیں آپ کو اندازہ ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہماری کنٹری اس لسٹ کے اندر ایکسس ہی نہیں گڑتی اور مجھے یقین ہے کہ شاید آپ کو آپ کو بھی سنکہ عجیب لگا ہوگا کہ انڈیا جیسا ملک بھی ہے ٹھیک ہے انڈیا مدد اتنا چھوٹا ملک نہیں ہے لیکن انڈیا جب ہو سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا تو اس بات سے خیر دوکہ سنکہ عجیب لگ رہا ہے اور دبائی بھی موجود ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں اور تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل ویڈیوز جاننا چاہ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پلیلس کو لائک کریں اور اگر آپ کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ اس کریں گے آپ کو ویڈیوز میں دیتا رہوں گا اللہ حافظ